اسلام علیکم دوستوں کیا حالے آج میں بنا رہی ہوں بائیڈ بریانی بہت زبردست بریانی ہوتی ہے اور یہ سے مگلائی بریانی بھی کہلاتی ہے یہ اس میں کچھ زیادہ تر چیزیں نہیں ڈلتی بہت کم چیزیں ڈلتی ہیں میں نے ایک کلو چاور لیا ہے اور ایک کپ میں نے پیاس پیسی ہوئی پیاس لیا ہے ایک کپ دہی لیا ہے ہری مرچوں کا پیسٹ لیا ہے چارچا مچ ادھک لیسن کا پیسٹ ہے اور میں پاس ادھرک ہے بارک کٹی ہوئی گرم مسالہ ہے کھڑا گرم مسالہ ہری مرچیں ہیں ثابت اور گول والی لال مرچیں ہیں ثابت آلو ڈلتے ہیں اس میں اور جائفل جاویتری ڈلتی ہے اور ڈکھنی مرچیں ڈلتی ہیں 1.5 ٹیبل سپون یہ آپ کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے رکھ دیجئے گا یہاں پر میں نے لیا ہے گی گرم کیا ہے اچھا میں آئل میں کبھی بھی چاول نہیں بناتی بریانی چاہی بھی ہو گی میں بناتے بہت تیسٹ پود آتی ہے اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے ایڈرک لیسن کا پیسٹ اس کی تھوڑی سی بنائی کروں گی بہت مزے کی بریانی بنتی ہے آپ ضرور اس ریسپی کو ڈلتی ہے بہت زبردست میٹن میں بنتی ہے بیف میں بھی بنتی ہے اور چکن میں بھی بنتی ہے لیکن زیادہ تر یہ بیف اور میٹن میں بہت مزے کی لگتی ہے گی کو میں نے ہلکی آنچ پہ گرم کر لیا ہے اب اس میں ڈالوں گی ادھر کلیسن کا پیسٹ تھوڑی سی بنائی کروں گی یہاں پر ڈالوں گی پیسیوی پیاس ایک ادھر میں نے بڑی پیاس لی ہے لارج سائز کی اس کو میں نے بہت اچھا فائن پیسٹ کر لیا تھا تو اب اس کی تھوڑی سی میں بنائی کروں گی تاکہ پیاس کا کچھاپن دور ہو جائے اب اس میں میں کھڑا گرم مسالہ ڈالوں گی گرم مسالہ سارا ہے مطلب تیز پات کے پتے ہیں دارچینی ہے لونگ ہے الائچی ہے اور بڑی الائچی ہے ہری مرچ کا پیسٹ ڈالوں گی اچھا یہاں میں نے لیا ہے چار چمچ لیکن آپ اپنے حساب سے ڈال دیئے گا اگر آپ کو تیز چاہیے تو آپ تیز بھی ڈال سکتے ہیں چھوٹی والی باریک ہری مرچوں تھے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اور اچھے طریقے سے تھوڑی سے بنائی کروں گی تاکہ اس میں جو بھی کچھا پن ہو وہ دور ہو جائے یہاں میں لے رہی ہوں بوائل بیف ہے میرے پاس آپ مطن میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور بیف کو میں ڈال دوں گی اچھا میں تھوڑی سے کسر رکھتی ہوں مطلب زیادہ گلاتی نہیں ہوں اب زیادہ جو بھی گلنا ہوگا میں اسی پانی سے گلاؤں گی اس میں پانی ایٹ کر کے دہی ڈالوں گی ایک کپ اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی دہی میں ہر ایک چیز ڈال کر میں تھوڑی تھوڑی سے بنائی کروں گی تاکہ مسائلیں یقجان ہو جائیں ایک ساتھ اور بہت جڑ پٹ بننے ودی یہ بریانی ہے بس آپ کا بیف یا جو بھی آپ گوشٹ ڈالنا چاہے وہ گلنا چاہے یہاں پر میں دوں گی ڈیر ٹیبل سپون دکھنی مرچیں جو وائٹ پیپر ہیں آرام سے مل جاتی ہیں اس میں سب وائٹ پیپر ڈالتی ہیں ریڈ میں چاہے نہیں ڈالتی اس کی کونٹیوٹی بھی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ادھرک ڈال دی ہے باریک کا ٹیوی ادھرک ہے میرے پاس تو وہ میں نے ڈال دی ہے چاول کو میں نے الگ سے بوائل کر لیا تھا اور ایک کنی چھوڑ دی تھی اب میں یہاں تھوڑا پانی ڈال کر اس کو گلانے کے لیے رکھوں گی میں نے آپ کو بول گیا تھا کہ میں گوش کو ہاف دن کرتی ہوں اور اب جو بھی گلنا ہوگا اسی پانی میں گل جائے گا یہاں پر گوش تقریباً گل گیا ہے اور میں اب ڈال دی ہوں ہاری مرچیں ثابت اور گول والی لال مرچیں ثابت یہ اینڈ میں ڈالنی ہوتی ہیں اس لیے اس کا جو یہ جو ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل ثابت ثابت ہوتی ہیں اور بلکل اینڈ میں ڈالتی ہیں نمک اپنے حساب سے ڈالیے گا اچھا میں چاول کے بارے میں بتا رہی تھی تو چاول میں نے ہاف دن کروا لیے تھے مطبب بوائل کر لیے تھے اور اس میں ایک کنی چھوڑ دی تھی وہ اسی کے ہی دم میں چاول بلکل دن ہو جائیں گے مجھے نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے نمک اور مزید ڈالا ہے اب میں یہ جتنا بھی گوشت ہے وہ میں ایک باول میں ڈال دوں گی اب اس کے نیچے تیہ لگاؤں گی چاولوں کی اور پہلے میں اوائل ڈالوں گی دو ٹیبل سپون اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی آلو جو میں نے بوائل کے تھے سمپل نمک ڈال کر میں نے الگ سے بوائل کے تھے وہ آلو بھی میں گوشت میں ڈال دوں گی اور اب اس میں سارے چاول آدھے چاول ڈالوں گی اچھا یہ میرے ون کیجی نہیں تھے یہ میرے تین کپ تھے بڑے والے اور میں نے چاول سیلا چاول کبھی بھی میں یوز نہیں کرتی ہوں میں باسپرتی چاول یوز کرتی ہوں یہاں میں جتنا بھی مکسٹر ہے میں اس میں ڈال دوں گی اس میں تھوڑا سا لیکوٹی ہونا چاہیے مطب جوسی جوسی ہونا چاہیے زیادہ ڈرائے نہیں ہونا چاہیے اور جتنی بھی کونٹیٹی ہے میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا دم پر رکھ دوں گی اور تھوڑا سا کیوڑا رکھوں گی اور نیچے توا رکھا ہوئے فل آنچ پر میں نے رکھا ہوئے جب اس میں دوئیں آ جائیں گے تو پھر میں ہلکی آنچ رکھ دوں گی یہاں تھوڑا سا لیمون ڈالوں گی جائفل جاویتری ڈالوں گی پسی ہوئی یہاں میں نے دم پر رکھ دیئے تھے چاوڑ اور اب اچھے طریقے سے اس کو مکس کروں گی تاکہ ایک ساتھ یہ چاول کا جتنا بھی فلیور ہو چاول میں ایڈ ہو جائے اور اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ